گاڑی کے قریب جا کر اروج نے ہماری اردگرد کے محور مزار موسیٰ اور مسجد کی آپ نے موبائل فون کے کیمرے سے متعدد تصاویر بنائی چندلہ موباد ہی ہماری گاڑی دہی کوہستانی سڑک پر دوڑے جارہی تھی ہمارا رخ واپس موٹروے پچانوے کی جانب تھا ڈیڈ سی کی سہر سے فراغت پا کر ٹورسٹوں کی گاڑیاں اور بسیں واپس یولو شرم کا رخ کیے ہوئے تھیں شہرہ کے اردگرد پہاڑیوں کی تعداد نہ صرف کم بلکہ مٹی سے بنی پہاڑیوں کی جگہ پتھریلی سطح زمین پتھریلی مگر کم سائز کی پہاڑیوں کی تعداد بڑھنے لگی بہرہ مردار کا جغرافیہی اور فضائی محول اپنے وجود اور قرب کا احساس دلانے لگا پانچ دس کلومیٹر مزید آگے بڑھے تو ریگستانی پہاڑیاں خوشک سنگلاخ اور بیابو گیا زمین کی کمیسٹری بدلتی محسوس ہونے لگی زمین زیادہ ہنوار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور جنگلی گھاس کی پتیاں نظروں کو تراوہ دینے لگی کامل جو بہرہ مدار کے کئی چکل گا چکا تھا اس کے اردگرد کے محول موسمی صورتحال اور دریائے اردن جو اس بہرہ کا منبع و ماخذ ہے کے بارے میں ہمیں تفصیل بتانے لگا کچھ ہی دیر بعد کامل نے متوجہ کرتے ہوئے کہا دور سامنے دیکھیں ہمیں مردہ سمندر چمکتا نظر آنے لگا سپہر کے ڈھلتے سورے کی شوخ کرنوں نے بوڑے بہرہ کے سیاہ پانی میں آگ لگا رکھی تھی یہ مردہ سمندر ڈیڈ سی کے نام سے موسم ہے یہ سمندر سطح زمین سے ایک ہزار تین سو فوٹ نیچے واقع ہے اس سمندر میں زندگی کا کوئی وجود نہیں پانی اتنا زیادہ نمکین اور بھاری ہے کہ جاندر مخلوق اور نباتات نائد ہے پانی بھاری ہونے کی وجہ سے آپ پانی پر سیدھے لیٹ جائیں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے پانی آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا مذہبی حقیدت ماندی سے متبرک اور صحت افضاء مقام سمجھتے ہیں یہودی سے متبرک اس بنا پر کہتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام یہاں آکر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی خوش الہان آواز میں حمدی اکلام پڑھتے تھے آپ کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر پرندے بھی آپ کے ساتھ نغمہ گوئی میں شریک ہو جاتے تھے بہت سے نیک اور درویش بزرگی سی سمندر کے ارد گرد کی پہاڑی گاروں میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت اور دینی راہنمائی کے لیے کتاب چے لکھتے رہے بعد ازائیں سائی درویش اور بزرگی سی طرح کی غاروں اور گھاٹیوں میں عبادت اور تحریری کام کرتے رہے ان مذہب کے محققین نے ایسی بہت سی مذہبی دستویزات بہرہ مدار کے کربو جوار میں پچھلی پہاڑیوں سے دریافت کی ہیں اپنی عقیدت کی بنا پر چونکہ یہ دونوں مذہب اس سمندر کو مقدس گردانتے ہیں لہٰذا ان کے پیروکار یہودی اور عیسائی اس کے پانی اور میٹی اور ریت وغیرہ کو دفاع امراض سمجھتے ہیں چنانچہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک اور انتہائی روشن خیال یہودی اور عیسائی بڑے شوق عقیدت سے سیکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور بھاری رکوم خرج کر کے اس سمندر سے روحانی اور جسمانی فیض کے حصول کی تمنا میں یہاں تک پہنچتے ہیں یہ سمندر فلسطین اردن کے مابین سرحد پر واقع ہے دریائے اردن جو خود بھی اردن اور فلسطین کے مابین حد فاصل ہے اس سمندر کو پانی فراہم کرتا ہے اس دریائے کا منبات تبریہ جھیل ہے جو شام اور اسرائیل کے سرحدی علاقے گگگلی اور گولان کی پہاڑیوں کے مابین واقع ہے کارین و ناظرین یہ علاقہ شام کی جنوبی اور اسرائیل کی شمالی سرحد کو ملاتا ہے اس پر شام کا قبضہ تھا مگر انیس سو سرسٹھ میں جنگ کے دوران اسرائیل نے گولان پہاڑیوں کے بہت سے زرخیز رکبے سمیت جھیل کو شام سے چھین لیا اب یہ جھیل جو دریائے اردن کا منبہ ہے گولان سمیت اسرائیل کے ناجائز قبضہ میں ہے اسرائیل نے جگہ جگہ دریائے پر بند بند کا دریائے کا پانی اپنے زراتی فارموں اور فیکٹریوں کی طرف موڑ لیا ہے اردن اور فلسطینی زمین اور پھر بہرہ مردار کو بہت کام پانی مجسر ہوتا ہے جہ جگہ یہ بہرہ یعنی سمندر واقع ہے یہ دنیا کا گہرہ تنین مقام ہے صدیوں پہلے جا فطر زمین کی تشکیل و تعمیر میں قدر ہنگامی انداز سے سرگرم تھی تو اس قطع زمین پر بے در پہ زلزلوں نے ایک گہری کھائی بنا دی اس کھائی میں اردگردگی پہاڑیوں پر ہونے والی بارش ندین آلوں کا پانی جمع ہوتا رہا قدرت کے دست قدرت سے بننے والی جھیل تبریا نے دریائے اردن کو جنم دیا پانی نے تو بہنا ہے اور وہ نشیب کی طرف ہی بہے گا یہ دریائے بھی اسی گھاٹی میں مدغم ہو جانے کے شوق سے اس کے ہم آغوش ہو گیا بہرہ مردار کی وجہ تسمیہ پر گفتگو کرتے ہم اس کے ساحل کے قریب جا کڑے ہوئے بہرہ کا سیاہی مائل پانی تھکے ہوئے مسافر ساجن سے بچڑی ہوئی برہن اور قیس سے اکتائے ہوئے قیدی کی طرح ہاتھ پاؤں چھوڑے بے حصو حرکت لٹا تھا ستایا پر ہوا کی وجہ سے ہلکی لہریں اٹھتی تھی جن میں نہ شوکی تھی نہ ترنگ تھکے قدموں چلتی ہمارے قدموں کے نیچے ساحل سے ٹکرا کر دم توڑ دیتی ایسا لگتا تھا جیسے بہرہ ان لہروں کی حرکت سے بیزار انہیں کہہ رہا ہو تمہیں اٹھکے لیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹے ہیں لب ساحل بارڈ اور جنگلہ لگا کا ٹوریسٹوں اور ظاہرین کو براہرہ ساحل سمندر تک لے جانے سے روک دیا گیا ہے اس سمندر کی عجوبیت اور اس سے وابستہ مذہبی عقیدت کی بنا پر دنیا بھر سے شوق کے نظارہ کے شائقین اور مذہبی عقیدت کی تسکین کے لیے ظاہرین کا یہاں تانتہ بندہ رہتا ہے ایک جائزے کے مطابق دوہزار نو میں اس مقام پر پندرہ لاکھ غیر ملکی ٹوریسٹ اور ظاہرین آئے تھے اسرائیل نے ان ٹوریسٹوں سے منافع کمانے کے لیے سمندر میں داخل ہوئے اور نہانے کے لیے ٹکر لگا رکھا ہے جو خاصہ مہنگا ہے تاہم امریکی یورپی ٹوریسٹوں اور مذہبی عقیدت مندوں کے لیے یہ ٹکٹ صد دے راہ نہیں ہے جبکہ اسرائیلی سرکار بغیر ہنگ پھٹکڑی لگائے فلسطینی سمندر پر قبضہ کر کے ناجائے طور پر زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی پالیسی پر گمزن ہے ساحل پر دور دور تک لوگ اپنے ساتھیوں یا فیملی کے ساتھ نہانے میں مصروف ہیں عام ٹوریسٹوں پانی پر لیٹ کے بے وزنی کی قیفیت اور بغیر ہاتھ پاؤں مارے سطح سمندر پر تیرنے کے تجربے سے لطف اندوز اور ہنگامہ ہائے ہاؤ ہو برپا کیے ہیں اس کے برعکس مذہبی عقیدت مند عقیدت اور محبت کے جذبات کے ساتھ پانی میں برکت کے حصول کے لیے غسل کرتے ہیں اس سمندر کی مٹی اور ریت سے اپنے عجسام کے درد میں مبتلا جوڑوں پر مساج میں مصروف ہیں بہرحال ہم تماشای کے طور پر سمندر سمندر میں نہاتے مرد و خواتین اور بچوں کو دیکھتے رہے دیس دیس کے شہری مختلف چہروں زبانوں اور ہزاروں ترز کی تراکی کی پیراہنوں میں ملبوس بیق وقت تفریح اور مذہبی تسکین سے مستفید ہو رہے تھے بہرہ مردار ہر چہار طرف سے زمین میں گھرا ہے اس میں دریائے اردن بارش اور پہاڑی ندین آلوں کا محدود سی مقدار کا پانی داخل تو ہوتا رہتا ہے مگر یہاں سے پانی کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے دریائے اردن اور بارش ندین آلے اپنے ساتھ جو مادنیاتی مواد لاتے ہیں وہ بہرہ کی تہہ میں جمع ہوتے رہتے ہیں اس کی تہہ میں چھپی دولت یعنی پوٹاش اور اسفار سے اسرائیل اور ردن پوٹاش برومین کاسٹیک سوڈا ملینیم اور سوڈیم کلورائیڈ جیسے قیمتی مفید کیمیکل بناتے ہیں اسرائیل اپنی آلافنی اور علمی سلاشتوں کے بلبوتے پر اپنے مقبوضہ فلسطینی وسائل کو بڑی صورت سے استعمال کرنے اور استفادہ اٹھانے میں مصروف ہے اول تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ فلسطین پر مستقل قبضہ قائم رکھے تاہم کبھی سے فلسطین سے دستوردار ہونا ہی پڑے تو تب تک فلسطینی وسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے بلکہ ان وسائل کو اتنا نچوڑ لے کے پیچھے کچھ نہ بچے وہ بہیرہ کی تہہ میں جو اسفالٹ اور پوٹاش کا وسیز گیرہ ہے اسے دھڑا دھڑ نکال کر اپنی فیکٹریوں میں دھیر لگائے جا رہا ہے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے زمین کے مالک بہیرہ مردار کے زخیر کے اصل وارث فلسطینی قوم دم سادھے اپنی دولت کو لٹتے بے بسی سے دیکھے جا رہی ہے اس بہیرہ میں پائے جانے والے اسفال سے قدیم مصری مردوں کے اجسام ایک ہیلت ریسرچ سینٹر بن چکا ہے اس بہیرہ میں پائے جانے والے کیمی مواد پر ریسرچ کر کے اس دوائیوں کے لئے خام مال حاصل کرتا ہے اس بہیرہ سے وابستاتین و ابراہیمی مذاہب یہودیت سادیت اور اسلام میں کئی ایک مقدس مقامات اور روایات پائی جاتی ہیں جدید دور میں متعدد محققین سائنس دان اور دینی علماء اس علاقے میں آئے تاکہ وہ یہاں کی زمین آب و ہوا اور مذہبی روایات کی حقیقت کا جائزہ لیں اس تحقیق اور جائزے کے دوران سینکرو دینی و مذہبی دستویزات کمران کے علاقے میں پائی مکمل کیا تھا بعد غاریں اس بہرہ کے قریب شہر جری کو کے قریب بھی دریافت ہوئی ہیں عیسائیت کا یونانی مکتبہ فکر ان غاروں کو بہت مقدس گردان تھا اور یہاں حاضری دینا بڑی سعادت سمجھتا ہے قرآن مبارک میں حضرت لوت اور ان کی قوم کے حوالے سے مو پھیر لیا تب اللہ نے اس قوم اور علاقے کی مکمل تباہی کا فیصلہ صدر فرمایا سارے خطے میں جہاں قوم لوت آباد تھی دہکتا علاؤ لعوہ اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی شادہ میدان باغات محل منہار آتش فشانی لعوے کے نیچے دب گئے اس بارش تاری رہی تاں کہ اس وادی کی تمام جاندار مخلوقات نباتات جنگلات گاؤں کریے اور شہر اپنی آبادیوں کے ساتھ تہہ زمین میں نہ دھنس گئے بہرہ مردار کے جنوب مشرق میں واقع وادی سدوم زمین میں دھنس گئی تو اس بہرہ کا پانی اس دھنسی ہوئی زمین پر پھیر گیا یہاں بہرہ کی گہرائی بہت اتھلی ہے پانی کے نیچے تباہ شدہ شہروں کے مکانات کے اثار نظر آتے ہیں میری تمنا تھی کہ کاش یہاں سہل سمندر پر مسجد بھی ہوتی تو ہم اس میں نماز ادا کرتے جس طرح اللہ کے انبیاء اور نیچے لوگوں نے اس بہرہ کے ساحلوں پر اللہ کی حمد اور عبادت کی ہے اس سنت پر عمل کرنے کی ہمیں بھی سعادت حاصل ہو جاتی لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ہم فلسطین کے پہلے صدر مقام جری کو چل کر نماز پڑھتے ہیں یہ تحریر تھی محمد عزر علی کی